سارا بانو صاحبہ ہم رو پیٹ رہے ہوتے ہیں لیکن سبق ہم کبھی بھی نہیں سیکھتے اور ابھی پھر یہ ہوا ہے بہت کچھ ہے پاکستان مسلمی نماز کے پاس یا پھر کیا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو ایک مذہب کارڈ کا اور وہ بھی اتنا دور کا رشتہ نکال لیا ہے جیفری رابرٹسن کے ساتھ اور یہ والا کارڈ پلے کرتے ہیں کیا ضرورت پیش آگئے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ نے انٹرو دیا تھا جو باتیں کرنی تھی آپ نے کہہ دی حصہ ہے جن ساتھ سردانوں کو کیوں نہیں حصہ ہم نے تو اس کام کے لئے مذہبی جماعتیں بھی رکھی کہ وہ وقت آنے پر ہم لوگ وہ کہا کرتے ہیں کہ ان کو فعل کر دیتے ہیں تو اب مجھے نہیں پہتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے لئے ہم جی تو نہیں سکتے لیکن مذہب کے لئے مرنے کے لئے ہر وقت آ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ کون سے دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں کہ یہ تو مجھ جیسا بھی وہ کہتے ہیں بے اکل بندہ بھی سوچے گا کہ کوئی طرح وکیل ہوتا ہے آپ کسی کو بھی وکیل کر لیجئے آپ نے تفصیل پہلے آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو ڈاؤٹی جیمبرز بغیرہ کے بارے بھی بتایا کہ ان کی تو پوری غکلا کی ٹیم ہے اور یہ ناصر بٹ بغیرہ ہے ساگڈار اور ان سب کے کیسیز بھی لڑ چکے ہیں ریمن ڈیویس کا بھی آپ نے ذکر کیا یہ کونسی بات ہو گئی کیا مطلب اتنے برے حال آگئی ہیں ان پر کہ پہلے آپ ایک گھڑی نکال کر بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ کے پاس وہ معاملہ آیا کہ جو پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اب یہ ملی کونسی بات آپ مذہبی منافرت پھلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو آپ نے واقعات کا ذکر کیا کہ وہ پہلے وہ بیچارے ایک سری لنکن کو انہوں نے کس چیز پر وہ کر دیا پھر جو حملہ ہوا سلمان تاثیر کہ وہ جی انہوں نے کسی کا بیان سنا اور بددوک کان لی مطلب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا عمران خان ہمسیلف یہ جو قاتلانہ حملہ تھا وزیر آباد میں اور وہ جو اسیسن تھا نبیر جو ہے وہ کیا کلیم کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہیں پہ اور مجھے لگا کہ یہ گستاخ مذہب ہے اور میں نے اس وجہ سے کونی چلائی ہے وہ یہ کہتا ہے میں ایسی ایک مذاق میں بات کی تھی میری سٹیننگ کمیٹیز ہوتی ہیں ہم لوگوں کی تو ایک میری ڈیفینس پروڈکشن تھی اور ایک مذہبی امور تھی تو میں نے ہس کے آپ نے ساتھیوں کو بولا میں نے کہی تو میں کوفرہ غداری کے فتوے کے پیش میں فس گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں میں تو صبح سے جو ان کے بیانات سنن کے اتنی مایوسی ہوئی ہے کہ اب یقین نہیں کریں کہ دل ٹوٹ گئے ہیں کوئی کام آپ جس کسی سے پوچھے وہ انسان مایوسیوں میں گرہ ہوئے ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہے ہیں کسی کو عوام کی پروانی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بس ایک بندی کو بھئی آپ چاہتے کیا ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو اکثر بڑا کہا ہے ایک ہی تکلیف کئی بار صحیح ہے میں نے مطلب آپ ٹی وی پروگرام اور پھر اچھا اور پھر اس میں ایک اور ایسے میرے ذہن کے اندر آیا آپ ہی کی بات سے ایسی کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر انکلوڈنگ تحریک انصاف انکلوڈنگ اے این پی انکلوڈنگ ایم کی ایم انکلوڈنگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کہ جو ڈس ہی نہ گئی ہو اس طرح کے معاملات سے یہ ریلیجس ہیٹرڈ جو اُبھاری جاتی ہے اور کیسردانوں کی طرف سے میں اب ایک چھوٹے سے پوائنٹ لینا پھر تھوڑی سی اور پولیٹیکل ڈسکیشن کی طرف جانے عذر جعبید صاحب سے جی جی آپ پورا کر لیجئے کیا فرما رہی ہے نہیں میں تو ایک ایسے کتہ دماغ میں آ گیا تھا اس غداری اور کفر پہ تو آپ کر لیں بعد میں سنا دوں گی کیونکہ وہ کچھ کہنے کا وہ کہتے ہیں آج کچھ کہنے تو دل نہیں بس یوں کیجئے کہ سمجھ لیجئے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں ہوئی انسان کیا بولے ان لوگوں کو وہ خیر جنہوں نے یہ پڑھا تھا پھر اس کے بعد ان کو جیل ہو گئی تھی کہ وہ کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہی ایک مور سے اے مور اگر تو اس جنگل کو چاہتا ہے تو بتا اس کا ثبوت کیا ہے تو انہیں سند نہیں لگوائی تو انہیں کوٹھی نہیں بنوائی تو انہیں کیا نہ اگوا لوٹا نہ مال بے قصوں کا اور اسی قسم کا ہے کہ وہ میننگ کنوے ہو گیا اس کا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں عزر بھئی یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو اب تحریک انصاف کا ایک وہ کاؤنٹر اور یہ ویسے تو this is a very sorry state لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ because اس کو کیا ہے invoke کیا ہے یا پھر لوگوں کو provoke کیا ہے using religious hatred تو we will go جو لندن میں جو اس وقت ایک overseas chapter ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ عدالتوں میں جائیں گے اس کا کیا scope ہوتا ہے آگئے لیکن جی اس کا scope بلکل ہوتا ہے جب عمران خان صاحب خود اگر چاہے تو وہ یہاں پر آ کے سٹینڈنگ بھی ہے وہ عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں ان کی بہاب پہ کوئی نہیں جا سکے گا ان کے لئے خود عمران خان جو کرنا پڑے گا لیکن ایک بات ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے کیا گزشتہ دس سال میں جو جو غداری کے فتوے تھے جو مذہبی منافرت پھلائی گئی جو سوشل میڈیا کے طرح گند پھلایا گیا کیا آج ہی وہ خود اس کے شکار نہیں ہو رہے آپ نے دیکھتا احسن اقبال صاحب جب گولی لگی تو ان کا جو اپوننٹ تھا اس نے اس کی مدعمت کرنے سے انکار کیا آپ کے سامنے تھا اس کے بعد آپ نے فیضاباد میں جو دھرنا ہوا جو تنظیموں کو بٹھایا گیا جو کچھ انہوں نے کیا کل یہی تنظیم جو یہی جماعت جو تھی کل ان کی حماعت چاہ رہی تھی ہم اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھتے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی گلتیوں سے سیکھتے جب ہماری باری آتی ہے ہم مضلوم بن جاتے اور جب ہمارے پاس تو وقت آتا ہے تو ہم اٹیک کرتے ہیں یہی تحریک انصاف کے دوست تھے یہی لوگ تھے جو دوسری جماعت کے لوگوں کو گدار کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی کاروبار ہے چینی یہ بیج رہے ہیں ان کے ملازمین آگئے وہ جو ٹیبل سوریاں تھی آج وہ کہاں ہیں ہم نفرت کو اپنی سیاست کا عالا کار بناتے ہیں گزشتہ دس سال میں ہماری قوم کے ذہن میں اتنا زہر بردیا گیا ہے کہ اب اس زہر کو نکالنا مشکل ہو گیا پوری ایک جنریشن ہماری ضائع ہو گئی ہے اس چیز میں ہم اٹھتے ہیں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے ہمیں ہم فوراں ٹویٹر پہ آتے ہیں فیس بک پہ آتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں مذہبی منفرات پہلاتے ہیں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے یہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں جو اس حد تک چلے جاتے ہیں درست کہہ رہے ہیں ہمیں ایک مسحاق کرنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا یہ آپ کا جو پوائنٹ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا سیاستدان بھی کبھی ایک علاکار بن جاتا ہے کبھی دوسرا بن جاتا ہے اور بیسکلی یہ جو علاکار بننے کا جو پروائیڈ کرتے ہیں مطلب آپ جو شولڈر پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ باز آنا چاہیے سیاستدانوں کو اور آج کل میں پولٹیکل سائیڈ پہ آتا ہوں آپ چونکہ لنڈن میں آپ کے پاس وہاں کی خبریں بھی ہوتی ہیں مجھے ایک بات بتائیے گا سائرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے ورنہ میں ٹاپکس آگے جانا چاہ رہا تھا نہیں ٹاپکس آگے وہ مجھے فرانس کے صدر یاد آگے جس سے ہمارے سابقہ وزیر آدم جا کے گلے مل رہے تھے اس سے پہلے تو ان کے لیے یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا ہم لوگوں نے وہ کیا لوجس تک وہ شیلنگ گیس اور اس کی دھوئے سے ہم لوگ خانس میں اس کے مار رہے تھے اور جو پورے ملک میں پیہ جام ہرتال ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا سارا سب اسی پہ ہوا تھا نا تو ابھی جا کے یہ کر کے وہ آگے میرے پاس ایک باورچی تھا سائیم سوری آدھا منٹ وہ ہندو تھا تو وہ میں نے یہ ساس وغیر آئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے ہاتھ پہ کھانا نہیں پھائیں گے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہوتل میں جا کر کہ دیکھتے ہیں کہ اندر باورچی ہندو رکھا ہوئے یا وہ رکھا ہوئے مجھے نہیں بتا آپ اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں میرے دماغ میں یہی آ رہی تھی کہ دس کام ہوتے ہیں آپ نے یہی مدہ اٹھا کے ملک میں پہلے آپ کیا کم پھیلی ہوئی ہے جو یہ اس قسم کی منافرت پھلا رہے ہیں کہ صرف وہ صرف اقتدار کے لیے کہ پندرہ اکتوبر اس کے بعد کی راہ ہمار کی جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے مجھے تو حیرت ہوتی ابھی جو ذاتی زندگی کی بات کی بہت بڑے چینل کے مالک مطلب آپ ان کی ایرز دیکھیں آپ ان کا وہ چیزیں دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ہی تکلیف کئی بار صحیح ہے میں نے چھوٹے لوگوں کو اکثر بڑا کہہ کر تو وہ بیٹھ کے یہاں پر لوگوں کی ذاتی زندگی کیا وہ کہتے ہیں جو اس کو آگے پھر ری ٹوٹ کر کے تھمز اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہم محضب معاشرہ کے ہی دنیا میں ایسا ہوتا ہے پستیوں میں گری بھی گوم ہم ہو گئی جب تو پڑا ماتی ہے جو اس طرح کے ہوں گے وہ آگے نہیں گئے وہ پھر ہمارے جیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیکن اس سے سیکھ لیں یہ نا آگے اس میں مساق ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ میں نے آنا ہے ویسے یہ میں نے ایک سوال سوچا ہوا ہے اور وہ آپ دونوں سے میں پوچھوں گا عظر بھائی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ لیول پلنگ فیلڈ کی بات کر دین تھی اور جو ان کے مطالبات تھے تقریباً ایچ ای ایوری جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے تقریباً جو لیول پلنگ فیلڈ تھی آپ کے خال میں وہ لیول پلنگ فیلڈ ابھی کیونکہ ان کی جو مخالف جوانت ہے اس کو دیوار سے بقاعدہ لگا دیا گیا فور ویچ ایور ریزنز نو مائی ہوا اس کی سب نے مضمت کی بٹ وہ دیوار سے چن نہیں دیا گیا دیوار کے اندر ہی چن دیا گیا تو یہ آپ کے خال میں اور آپ کے پاس نیوز کیا ہے کہ مطلب اس میاں سب سیٹسفائیڈ کہ جو ہو گیا ہے یا پھر حل میں مزید ابھی اور بھی کچھ چاہیے دیکھیں جی اس کا ایک بیک گرانڈ ہوتا ہے جس طرح ان کو پاناما کے نام پر اکامہ پہ جو کچھ کیا گیا جو کچھ جس طرح ساکیب نصار صاحب نے کیا جو کچھ یہاں دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ تھے جنرل باجوا صاحب تھے جنرل فیض علی صاحب تھے جس طرح چن جن بالکل جنرل فیض علی صاحب تھے جس طرح چن چن کے چیزوں کو سٹیج کیا گیا ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی سرینہ ہوتل سے آیا تھا اور ہمارے کچھ صافی دوست سے اسلامباد والے جنہوں نے جو حاضر سروس آفیسر سے ان کو عدالتوں سے نکلتے ہوئے پکڑا بھی تھا تو یہ ایک سلسلہ تھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو پاکستان میں ہیں وہ اقتدار کا مطمئنی ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر ہر بات جائز ہے پہلے عمران خان صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ مل کے کیا اب وہ ان کے سامنے آرہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو رکنا ہوگا لیکن اس کے لیے ہمیں ماضی میں جا کے جن جن لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں جن جن اب دوہزار چودہ میں یا لندن میں ایک لندن پلان کا ذکر تھا میں اس کا اینی شاہد ہوں میرے ساتھ مرتضی علی شاہ صاحب پہ جی ہو کہ وہ اینی شاہد ہے ہم نے خود دیکھا وہ یہاں پہ آیا اس نے عمران خان صاحب طاہر القادری پرویز علائی ان سب کو بٹھایا اور بٹھایا کہ ایک جو وزیراعظم تھا ملک کا منتخب جو بھی آپ کہیں اس کے خلاف یہاں بیٹھ کے سازش رچی